نحمدہ و نسلی علی رسول کریم ام آباد ایک ساتھی مسئول پوچھا کہ مندر بنتا ہے اور مندر میں ہم کام کرتے ہیں ہم بنا کر دیتے ہیں کیا ہم تو مسلمان ہیں تو کیا ہمیں گناہ ہوگا کیا یہ جائز ہے مسلمان کے لیے مسلمان مسجد بناتا ہے اور مسجد میں تعابون کرتا ہے مسلمان کا کام مندر بنانا نہیں ہے نہ مندر کو آباد کرنا ہے مسلمان کا کام مسجد بنانا مسجد کو آباد کرنا مسجد کے ساتھ تعابون کرنا مشکل کا جوڑنا ہے یہ کیسے ممکن مسلمان کے لئے مندر بنانا جاہد ہو جائے اس لئے وہ اعتراض کیجئے جو رزق آپ کو اللہ نے مندر بنانے میں دینا ہے وہ رزق اللہ مشکل بنانے میں بھی دے گا آپ تھوڑا ہٹ جائیے اس سے رک جائیے یہ جاہد نہیں ہے مسلمان کے لئے مسلمان مندر بناتا جو رزق اللہ نے آپ مستری ہیں یا آپ کاریگر ہیں یا آپ ٹھیکے دار ہیں یا آپ اس فن سے واقف ہیں اللہ آپ کو بڑی بڑی بڑے کے دے دے گا بڑی بڑی ادارے بنانے کے دے گا بڑی بڑی کمپنیا آپ سے رابطہ کریں گی اگر آپ اللہ کے لئے روک جائیں گے تو مجھے گینہ رکنا بھی جائیے مسلمان کے لئے جائد بھی نہیں ہے تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں حلال رزق مانگیں گے اللہ سے اور حلال طیب اللہ دے گا وافر مداب میرے دے گا بغیر مشکل کے دے گا اگر آپ اس طرح بچ جائیں گے اللہ اللہ کے رسول کی فنمہ بڑھاری میں لیکن اللہ آپ کو اس سے بہتر اچھا بڑی رزق دے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اچھائی میں لوگوں کے ستاون کریں گے مسلمانوں کے ستاون کریں گے اس میں کوئی شک نہیں غیر مسلم کے پاس نوکری کرنا جائز ہے غیر مسلم کے پاس نوکری کرنا جائز ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلم کی عبادت گیا مناتا پھر ہے مسلمان غیر مسلمان سے تجارت کرنا بھی جائز ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلمان کے حرام تیدو بھی تشریر کرتا پھرے مسلمان اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے اسی طرح کے ساتھ نے سوال پوچھا کہ دلال کمیشن مانگتے ہیں منڈیو میں تو کیا دلال کے لیے کمیشن دینا یہ شرن جائز ہے دیکھیں دلال کے لیے حکم یہ شریعت لیے ہر چیز کی رہنمائی فرمائی ہے ہر چیز کی رہنمائی فرمائی ہے اور لیکن کچھ قید لگائی ہے کچھ مشروط وہ کیا ہے کہ شرائط رکھی ہے کہ دھوکہ نہ ہو فراد نہ ہو چیٹنگ نہ ہو اوٹو نمبری نہ ہو کسی کے ساتھ کوئی تقریف نہ پہنچے دھوکہ نہ پہنچے کسی کو تو یقیناً اجازت ہے کمیشن لینا دلال کے لیے اجازت ہے اس میں کوئی شاگ نہیں لیکن جھوٹ نہ ہو دھوکہ دہی نہ ہو فراد نہ ہو تو دلال کے لیے کمیشن لینا جائے دے اور تاجر دکان در کے لیے کمیشن دینا جائے دے اس میں کوئی عرضی نہیں لیکن جیسے عرض کیا میں نے ان شرائط کے تحت مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں جو اس کاروبار سے وابستہ ہیں چاہے وہ دلالی ہو یا کمیشن ایجنٹ ہو یا کمیشن کے کام ہو یا کاروبار سے تعلق رکھتی ہو تو شرائط کے مطابق یعنی جھوٹ سے بھی بچیں گے چیٹنگ فراد سے بھی بچیں گے اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبرداری میں تجارت اور دکانداری کریں گے اللہ ہم سب کو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمبردار بناے معاشرے میں بہتری کا قدار ادا کرنے کی توفیق ادا پر